اب آئیے اس پرورام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں مہمہیم الدھج اتہار سگیر تورجیدی جی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اردو کے بارے میں اردو فروغ کے بارے میں آپ ہمیں بھی بتائیں اور ہمارے آڈینس کو ہمارے شرکہ کو بتائیں کہ اردو کا فروغ کیسے ہوگا اور اردو کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں خواتین و حضرات سلام علیکم ڈائیس پر موجود بھارتی جنتہ پارٹی کے سممانی پروقتہ مانی ترپارٹی جی مدرسہ بولڈ کے ممبر علی جناب تنویر صاحب سابق ڈی جی پی جناب رزوان صاحب اور معزیز حضرات شہروں کے اور عوام کے بیچ میں چیئرمن کو حیل نہیں ہونا چاہیے بہرحال اسرار صاحب کا اسرار تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اردو کو فروغ دینے کی بات ہے تو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں شاید ایک گھنٹے کے اپنے راجیتک بھاشر میں آپ کی دلوں پہ وہ چھاپ نہیں چھوڑ سکتا جو شاعر اپنے دو اشار میں کہہ دیتا ہے آپ کی قلم میں وہ طاقت ہے اور آپ کا وزن اتنا کلیر ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ نیچولی پولٹیکلز ہے تو وہ عدب اور عذاب کی دنیا کے جو آپ جیسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں میں اسرار صاحب سے بھی ایک اسرار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ ڈائس پہ بیٹھے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں جہاں آڈینس ہے اور جو نیچے شورہ حضرات نیچے ہیں میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ آج کی محفل ان کی ہے اور ان کی جگہ وہیں ہیں ہماری جگہ ان کے قدموں میں ہے کیونکہ وہ سب عدب کی دنیا کے ماہر ہیں ایک چیت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو عربی اور فارسی کی فروغ کے لیے فقر الدین علی احمد کمیٹی کا چیئرمین کا جو دائت مجھے دیا گیا ہے زمداری دی گئی ہے میں نے ایک چھوٹی سی شروعات بھی کی ہے شاید جو شورہ اکرام بیٹھے ہیں ان کو شاید وہ بات پسند آئے کہ لکھنوں کی اور اتر پرندش کی وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اشار کی دنیا میں ایک ایسی روشنی چھوڑی ہے کہ اس کے آگے ہم ایک پانی کا بلبلہ سابیز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں نے کوشش کی کہ چیئرمین بننے کے بعد عوام کو ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے شروعات کی مرزا دبیر صاحب کی قبر مبارک پر جا کے فاتحہ پڑھا اور ایڈمیسٹیشن کو لکھا کہ ان کے مقبرے کیا ریکانسٹیکشن ہونا چاہیے اس کے بعد میں گیا میرانی صاحب کے مقبرے پہ وہاں کے بھی حالات اچھے نہیں تھے میں نے باؤنڈری وال کے لیے میئر صاحب سے انعروت کیا مانی پروقتہ جی میرے پاس سامنے اسٹیج پر موجود ہے میں اسے بھی سوینے نویزن کرنا چاہوں گا کہ مانی پروقتہ جی آپ کا سرکار میں ایک اہم رول رہتا ہے ہم السنکھیک ہیں ہماری بھاونوں کو سمان دینا بھی آپ کا دائت ہے سب کا ساتھ سب کے سمان کی جو ہماری سرکار کی منشاہ اور نیتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سماج کی سوسائٹی کی ان عظیم الشان شخصیت کو جنہوں نے لکھنوں کی گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھا اردو عربی فارسی کو فروغ دیا آج کم سے کم ان کو شردانجلی کے طور پر ان کو خراج عقیدت کے طور پر ان کی قبروں کو صحیح طور پر ہم وہاں تک اتنا راستہ ہو کہ ہم آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اگر آپ ایسا پریاز کریں گے تو آپ کے ساتھ بدب یہ کہنا چاہتا ہو کہ ہمارا معاشرہ ہمارا سماج اور ہمارا السنکھیک سماج آپ کا ہردے سے دھنے وعدادہ کرے گا میرانی صاحب کے قبر مبارک پہ جانے کے بعد مرزا علی سعودہ صاحب کی شہر عظیم الشان شخصیت ان کی قبر کبھی سبزی منڈی کے گودام کی نیچے ہوا کرتی تھی یہ بھی مجھے شرف تھا کہ وہ قبری بھی میں نے ہی خالی کرائی تھی اور اس پر بھی جا کے میں نے فاتح پڑا پرسو جمعیرات کے دن ایک عجیب و غریب چیز آپ کو بتاؤں لکھنوں کے رہنے والی جو حضرات یہاں پر ہیں نخاص چڑیا بزار کے پاس آپ کئی بار اپنی زندگی مصروع سے گزرے ہوں گے کٹرے کی موڑ پر سرک پر ایک ہرے رنگ کی ٹیڑھی سی قبر ہے لکھنوں کی گنگا جمعی تہذیب کی جیتی جاکتی مثال ہے وہ قبر غالباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید میں جانتا ہوں شاید اس میں سے سکسٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ قبر کس کی ہے وہ قبر چھنو لال دلگیر صاحب کی ہے جن کا ایک عظیم ترین نوحہ جو ہر شب آشور ضرور پڑھا جاتا ہے کہ گھبرائے کی سینب چھنو لال دلگیر صاحب راجہ جھولال صاحب کے بھائی تھے میرانی صاحب سے کے پہلے کے دور کے شہر تھے آج قبر ان کی بدحال پوزیشن میں ہے میں گیا بات کی وہاں کے جو میرے اہلہم اللہ ہوا کے تو ان سے کہا کہ سرکار جب بھی کرائے فیلال اس کا رنگ روگن اور اس کو گرل سے کرانے کا کام میں کروں گا اپنے ذاتی پس سے کروں گا اور شاید اللہ تعالی میری اس عبادت کو قبول کرے میں صرف آپ سے دس بسہ گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لئے یہ سممان معنی نہیں رکھتا ہے میرے لئے سممان یہ معنی رکھتا ہے کہ شاید آپ کو میرا کوئی کام اگر اچھا لگے تو اپنی نمازوں میں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا والسلام خدا حافظ